اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا سورہ فرقان مکی ہے اور یہ ستتر آیات اور چھے رکو ہے قرآن کریم کی موجود ترثیب میں پچیسوی صورت ہے اور نزول میں بیالی سے سورہ یارسین کے بعد نازل ہوئی ہے ماں قبل کی سورہ سورہ نور میں دفع فخشا عن المناظرات تھا معاشرے سے فواہش اور منکرات ہٹانا ضروری ہے اور اس سے پہلے مومنون میں اوصاف مومنین تھے اور اس سے پہلے حج میں عبادات مخلصہ کا بیان تھا اور اس سے پہلے انبیاء میں ابتلائے انبیاء کا تذکرات تھا اور سورہ تواہام موسیٰ علیہ السلام کے صد میں شدائد اور مسائب کا بیان تھا اور مریم میں بعض مشہور پیغمبروں کی تکالیف اجز و مصطفیل الاخیار اور اس سے پہلے کحاف کے اندر علم غیب کی نفی تھی اللہ کے نیک بندوں سے اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں موجزات اور کرامات کا تذکرات ہے کہ تعظیم عباد اللہ المخلصین کی ضروری ہے خدائی عز و شرف جو ان کو عطا ہے اس کو ماننا ضروری ہے ورنہ گناگو تکالیف میں مبتلا ہو جاؤ گیا سورة بنی اسرائیل میں موجزات اور کرامات کی تسلیم اور تعظیم کا بسنا تھا کحاف میں کہا کرامات اولیاء کی اور موجزات انبیاء کے پر حق بگر غیب دان ایک بھی نہیں ہے اصحاب کحاف شہر کے حالات سے نواقف رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا حضر کرنین آب حیات کے پیچھے گمتے پرتے رہے نہ پاسکے اور اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ محروم ہو گئے اے پیغمبر آپ بھی غیب دان نہیں ہے ولا تقولن لشائی انی فائل ان ذالک غدا اللہ یہ شاہر سورة مریم میں کہا کہ غیب دان کیا آجزیں بے پسے زکریہ بیٹا مانگ رہا ہے مائی مریم کو نہیں جائیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے تنگے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فیرون کیا تو پریشانے اور ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا حال دیکھیں اور سورة طواحہ میں کہا کہ وہ مشہور پیغمبر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام ان پر کتنے شدائد و مسائب آئے راستہ بٹک گئے آگ لینے ہی گئے نبوت مل گئی واپس نہیں جا سکے گھر والی بچہ گود میں لے کہ ماں باپ کے گھر واپس ہوئی اور یہ خیال کر گی کہ بیڑیا کھا گیا اور پیغمبیاء میں کہا کہ بہت سارے پیغمبر سب کے سب پریشان و غمگین دیکھو نوح علیہ السلام دیکھو نوت علیہ السلام دیکھو ابراہیم علیہ السلام دیکھو دعوت سلیمان دیکھو ایوب اسماعیل ادریزل کفل یونس یقریہ یحییٰ ییسیٰ مائی مریم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبوں و رہبا یہ سب پریشان تھے اور کاموں میں نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اور ہمیں بکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم کے دن بھی کسی اور کو بکارنے کی ضرورت نہیں عبادت اخلاص سے کرنا چاہیے سورہ حج نیک خاصلت اپنانا چاہیے مومنون معاشرے سے فواہش دفع کرو سورت نور اور یہ کیسے دفع ہوں گے قرآن کا علم سیکھو سورہ فرقان سورہ فرقان میں وہ چاہ بس لے اول توحید سالیا نفی شرک سالسا صداقت رسول رابعان قرآن کریم کا احجاز تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده برکت والے ہیں وہ جس نے اتارا قرآن کریم اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ ہو جائے کائنات کو ڈرانے والے اللذی وہ خدا لہو ملک السماوات وَلَرْ جس کا راج آسمان زمین میں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور اس نے اختیار نہیں کیا اولاد وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فُو الْمُلْقِ نہ ہے اس کا کوئی شریک سلطنت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِنْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور پیدا کیا ہر چیز پس اندازہ کیا اس کو اندازے سے اللہ تعالیٰ کے دو کارنامیں عجیب ہیں خدرت کے دو کرش میں عجیب ہیں ایک تخلیق اور دوسری تقدیر حَلَقَ كُلَّ شَئِنْ یہ تخلیق ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا یہ تقدیر ہے وَاتَّخَدُوا مِن دُونِي آلِحَا اختیار کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حاجت روا لا يَخْلُقُونَ شَئِنْ وَتُبَنَا نَي سَكْتَيْا کُچْ بِي تو حاجت روا کیسا ہوگا ہے وَوَمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پیدا کیے گئے وَلَا يَمْلِقُونَ اَنفُسِهِمْ دَرْرَوْا وَلَا نَفَعَ وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لئے ضرر اٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتَمْ وَلَا حَيَاتَمْ وَلَا نُشُورَ نہ اختیار کرتے ہیں نہ اختیار رکھتے ہیں مرنے کا نہ جینے کا نہ دوبارہ اٹھنے کا نشور مانا دوبارہ اٹھنا باز بادر موت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہنے لگے کافر اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقُنِ افْتَرَاؤُوا نَيَئِ مَدَنِرَجُورْ جس کو یہ پیغبر گڑھ رہے ہیں وَعَانَوْ وَلَيْهِ قَوْمُنَ آخَرِينَ اور اس برمدد کی ہے اس کی اور لوگوں نے تو بہ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا پس تاکی آگئے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے ساتھ پیغبر کی مدد کون کرے گا سوائے اللہ کے کوئی قرآن بنا کر دے سکتا ہے کہیں پر تم کیوں نہیں بنا کر لاتے ہو وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ کہنے لگے آفستانے ہیں اگلوں کے ایک تتباہ جس کو یہ پیغمبر لکھ رہے ہیں فَيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَتَوْا سِيْلَا بس وہ پڑھے جاتے ہیں اس پر صبح و شام مدیشنہ زمانے کے کچھ واقعات ہے جو خاص طریقے سے مرتب کیے جائے آئے اس پیغمبر پر پڑھے جا رہا ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ فرمائیے اتار آئے اس کو اس نے جو جانتے ہیں راز آسمان و زمین کے چکی ہوئی چیز راز اِنَّهُ کَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے وَقَالُوا مَا لِحَذَرْ رَسُولِ ایک اعتراض اور ابھی تک اعتراضات چل رہا ہے ایک بڑا اعتراض ان کا یہ تھا یہ کیسے پیغمبر ہے یَا قُلُ الْطُعَامُ کھانا کھاتے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ اور چلتے بازاروں میں لَوْ لَاُنزِ لَيْلَيْهِ مَلَكِ کیوں نہیں اتار جاتے ان کو فرشتہ فَيَكُونَ مَا اُوْ نَزِيرًا پس ہو جائے اس کے ساتھ ڈرانے والا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ یا کیوں نہیں دیا جاتے اس کو خزانہ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّتٌ یا کیوں نہیں اس کا باغ یَا قُلُ مِنْحَا کہ اس سے کھائے اس کے ساتھ ڈنڈے مار فرشتے ہو اس کے پاس خزانوں کی فراوانی ہو اس کے باغات اپنے ہو یہ مالداری کی بات ہے وَقَالَ الزَّالِمُونَ کہتے ہیں ظَالِم اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلَمْ مَسْحُورًا نئی اتباع کرتے ہو مگر ایک شخص کی جس پر سہر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طاقت سے استقامت سے کڑے تھے وہ سمجھتے تھے سہر زدہ ہے علاقہ سہر زدہ تو ہمیشہ شکست خردہ ہوتا ہے وہ تو کوئی عظم والا کام کر نہیں سکتا انظر کے فَدُرَبُولَكَ الْمْسَال دیکھ لے کیسے بیان کرتے آپ کے بارے میں مثالیں فَدُلُّو پَزِبَٹَقْ دَئِ فَلَائِسْتِيُنَ سَبِيلَ فَس طاقت نہیں رکھتے رائے راس پر آنے کی تَبَارَكَ الَّذِينَ شَاعَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ بَرْكَةُ عَلِيَ اللَّهَ اگر چاہیں تو دے دے آپ کو بہتر اس سے جنتیں جنتیں تگریم تختِ النار جس کے نیچے نیرے بے گی وَيَجَعَلْ لَكَ قُسُورًا اور دے آپ کو کئی محلات قُسُور قَسَر بھی جمع حَلَا يَا سَاكِنَ الْقَسْرِ الْوَاللَّهِ بَلْقَذَّبُوا بِالسَّانَ بَلْكِ مَانْتِي نَئِ خِيَامَتْ وَآتَتْ دَعْلِمًا قَذَّبَ بِالسَّانَ تِسَئِرًا اور تیار کی آئے واسطے ان کے جو نہیں مانتے خیامت کو چلانے والی آگ اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانِ بَعِی جَبْ وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے اوجانم راز یہ سنیں گے اس کا غصہ اور اس کا چنگاڑنا وَإِذَا هُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا تَيِّقًا اور جب یہ ڈیل جائے جانم کے تنگو تاریک جگہ میں مُقَرَّنِينَ جنجیروں میں چکڑے ہوئے دعونا لِكَ ثُبُورًا یہ پکاریں گے وہیں پر ثُبُور کو ثُبُور بَعْت لَا تَدُعُلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاہِدًا اللہ کہے گا آج ایک سُبُور نہیں وَدْعُوا سُبُورًا کثیرًا بُقَارُوا بَعْت سَارِ سُبُورًا قُلَى ذَلِكَ خَيْرُنَمْ جَنَّتُ الْخُلْبِ اللَّتِي وَعِدَى الْمُتَّقُورُ آف فرمائی آئی بہتر یا مِشگی کی وہ جنت جس کا وعدہ ہے پر ازگاروں سے قَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَسِيرًا ہے ان کا بتلہ اور بازگشت لَهُمْ فِي هَمْ يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ یہ اس میں جو ان کے لئے ان جنتوں میں جیل چاہیں گے ہمیشہ دو خوشیہ ایک جو چاہیں گے وہ ملے گا دوسرا ہمیشہ نائیں گے قَانَا لَا رَبِّكَ وَاتَمْ مَسْئُولَيْكَ ہے تیرے رب کے ہاں وَاتَبْا سْبُرْسْكَ لَائِكَ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جس دن جمع کرے گئے انہیں اور جن کو یہ پوچھتے خدا کے زیوان فَيَقُولُ أَلْتُمْ عَدْلَلْتُمْ عِبَادِي اللہ کہا گا تم نے بھٹکا ہے تا میرے بندوں هاولا یہ جو ہے اَمْهُمْ دُلُّ السَّبِيلِ یہی خدرائے راست چھوڑ گئے تھی اللہ تعالیٰ مابودانِ باطلہ سے کہے گا کہ میرے بندوں کا تم دنستہ چھوڑ آیا تھا قَالُوا کہیں گے سُبْحَانَكَا تیری ذات پاک ہے سُبْحَانَكَا میں متکلم کا عجز ہوتا ہے اور مخاطب کے لیے عظمت ہو دیئے یعنی میں بے بس ہوں تیرے لائک ہے خدا مَا کَانَ يَمْ بَغِي لَنَا أَنَّ تَقِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيَا مُنَاصِب نئی تاہم ہے کہ بنا لیتے آپ کے سوا کوئی خیر خواہ وَلَا كِمَّتَ تَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُزِّتَ لیکن آپ نے فائدہ دیا انکو اور انکے بڑو بویاں تھا کہ بھول گئے قرآن واضح نصیت وَكَانُ وَقَوْمَهُمْ بُورَائِ اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے بارے بورو بورا ہلاک ہونے کہ میں بور ہو رہا ہوں یہ غلط جملہ یاد رکھنا مضمن صاحب کے تحقیق یہ ہے کہ متروک انگریزی میں بور خنزیر کو کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں یعنی میں خنزیر بنتا جا رہا ہوں خنزیر بن گئے جب الانسان کہا رہا ہے اور بور عربی میں کہتے ہیں ہلاک ہونے والے میں بور ہو رہا ہوں یعنی میں ہلاک ہو رہا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں یہ جس چھوڑ دی تمہاری زبان کی بھی اصلاح ہوتی ہے احسن للم میں ایسا درس ہو رہا ہے الحمدللہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بہت جوش کروش میں ضروری ہے کہ آج ان کو پھر دودھ کا شربت ملائے بہت ضروری ہے مجھے آپ کے اچھی آواز سے خوشی ہو گئی کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں قبرستان میں نہیں پڑھا رہا وہ مجھ سے پڑھنے والے زندہ تابندہ اور سلامت ہے خدا ان کو ہمیشہ زندہ تابندہ اور سلامت رکھتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ بس تحقیق انہوں نے تجزیب کی تمہاری جو تم باتیں کرتے تھے فَمَا تَسْتَتِعُونَ سَرْفًا وَلَا نَسْرًا پَسْتَمْارِ تَقَتْنَ تِي عذاب پھیرنے کا اور نہ مدد کرنے کا وَمَيَدْ لِمْ مِنْكُمْ نُزِقُونَ عذابًا کبیرًا اور جو ظلم کرے تم میں سے چکا دوں گا اس کو عذاب بڑھا یہ ان منکرین و معنین کو کہا جنہوں نے پیغمبر پر ناحق اعتراضات کی وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تَرَاسْتَنَا مَا لِحَاظَرْ نَسُولِ يَاقُلُ الْقُوَامُ وَيَمْشِقُ اب یہ ادراض ہے اس کا جواب ہے اور ہم نے نہیں بیجا آپ سے پہلے پیغمبر مگر وہ کھاتے تھے کھانا آہا کھانا بھی کھائیں گے جب اللہ اس پلاؤ اور بیفتار بھی کریں گے اور بیسا شرمت پڑھاویں گے کہ دل سے ان کے الحمدللہ اللہم لگا شکر دعائیں نکلے طالب کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اس سے دعا نکالنا آسان کام نہیں اور تب ہی اصل تھے کہ پانچ من تازہ دودھ ہو اور اس میں روح افزا اور تمام پستے بادام ملے ہوئے ہو اور یہ جیسے راپ راپ کلاس پیتے جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر بھی کھانا کھاتے ہیں اور ہم پیغمبروں کے ماننے والے تو اللہ نے یہ کھانے ہمارے لئے بنایا ہے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور چلتے ہیں ضرورت کے لئے بازاروں میں امامِ عاظم نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو کہا تھا کہ بازار آنے جانے کے لئے کوئی اور آدمی رکھو خود بک جائے گا تاکہ آپ کے عقاد محفوظ رہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْزٍ فِتْنَا اور بنایا ہم نے باز تمہارے باز کے لئے ازمائش یہ جو اعتراض کرتے کہ ایسے باغات ہو ایسا ننڈمار ہو ایسی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مال و دولت مال و دولت تو فتنہ ہے اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو صبر کے معنی ہے اپنے پروگرام پر جمنا مخالف کے اعتراض سے نہ ڈرنا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ وَقَانَ رَبُّكَ بَسِيرًا تیرے رب دیکھ رہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے مل لے گی یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا نہیں ہے لَوْ لَا هُنزِلَ لَيْنَ الْمَلَائِكَةِ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے اَوْنَرَا رَبَّنَا یا کیوں ہم نہیں دیکھتے خود رب کو ایسا کہنے کوئی مناسب بات ہے عام انسانوں کے پاس فرشتے آتے لَقَدْ اِسْتَقْبَرُوْ فِي أَنفُسِهِمْ انہوں نے تکبر کیا اپنے بارے میں وَعْتَوْ وَطُوْنَ كَبِيرَةِ اور سرکشی کی سرکشی بڑھ چڑھ کر یومِ رَوْنَ الْمَلَائِكَةِ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لَا بُشْرَا يَوْمَيزٍ لِلْمُجْرِمِينَ کوئی اچھا دن نہیں ہوگا وہ جھرائم پیشاؤں کے لئے یہ میرا اپنا ترجمہ ہے اس کو سمجھا کرو جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن کچھ بشارہ تو خوشحبری کا نہیں ہوگا ان کا وہ دن ان کا کوئی اچھا دن نہیں ہوگا وَيَقُولُونَ اَوْرِيَ کہیں گے حِجْرَمْ مَغْجُورَا آئے رکاوٹ ہو ہمارے ذر میں ہم رکاوٹ کڑی کر گی یہ دن نہ دیکھتے دور جائے توبت ہوگا ان کی مات بویش ہی ڈوب گئے تھا جن کے بچے چھوٹے چھوٹے خاندان ڈوب گیا وہ یہی کہیں گے آئے کاش کیسا دن نہ آتا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم آکے پڑھیں گے ان کے عامال کی طرف جو یہ کر چکے ہیں قَدِمَ يَقْدَمُ آنَا قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمِن وَخَيْرَ آلِي وَخَيْرَ آلِي کی عربی کیا ہے قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمِن خُشْحَمَدِي اے نِگَارِ سَرْمَس قَدِمَ يَقْدَمُوا مِنْ سَمِعَس کسی کی عامت پر خوشی کے جملے کہے جاتے ہیں اور ہم آگے پڑھیں گے ان کے عامال کی طرف جو یہ کر چکے ہیں فَجَعَلْنَا وَحَبَامَن فَقَمْرَ پس ہم کر دیں گے اس کو ریت اڑتا ہوا ناکارہ عامال تتر بتر ہو جاتے ہیں اصحاب الجنتی یوم ای دن خیر مستقر جنت والے لوگ اس دن بہترین جائے قرار میں ہوں گے وَأَخْسَنُ مَقِيلَ اور بہت امدہ سونے کی جگہوں میں فَاوَا وَأَخْسَنُ مَقِيلَ انہیں اخصر للوم میں آرام اور سونے کی جگہ بھی اچھی ملتی ہے مَقِيل قَالَ يَقِيلُ سَهِ قَالَ يَقِيلُ قَيْلُ لَتَن او قَالَ يَقُولُ قَوْلَتَ اور قَلَى يَقْلِ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اے اب غضہ ناپسند کرنا تو قَالَ میں بہت کمالات ہے نا کمالات تو ہے ہی قَالوں میں نا پَتُورُ بَدْمَوَائِ خَلْقَابِ پَتُورُ غُرُونُ بُزْرْغَانِ نَاسْتَ قَوِي جَوْ يَوْمَ تَشَقَّفُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ جس دن پٹ پڑے گا آسمان بادلوں سے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلَ اور اتارے جاتے ہیں فرشتے اتار کر قیامت کے نزدارے الملک یوم ایدن الحق لرحمن سلطنس اس دن برحق ہوگی اللہ رحمن کی وَقَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ سِیرَ اور وہ دن کافروں پر گھران گزرے گا اور آج کا دن تفسیر والوں پر بہت خوب گزرے گا کیونکہ دودھ کے ٹھنڈے شربتوں کے اعلانات ہو گئے یہ فرق ہے ماؤ مجنون میں دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے وہ دن کافروں پر گھران گزرے گا اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے ہر دن عید کا ہے خوشی کا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے وَيَوْمَ يَعْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِنَ میں نے ایک بڑے سینڈ کو کہا میں نے کہا تفسیر والے آئے ہیں ان میں مجھ کچھ تعاون بڑھنا چاہیے یقین کر رہے ہیں وہ بالکل فیلہ پڑ گیا اس کے لئے خیال تھے کہ شاید مجھے کہا میں نے کہا آپ کو نہیں کیا رہا ہے انتظام ہو چکا ہے میں نے کہا تیزے نا خواہ ندا سے اوالو تکشنو زیاد شروع کر میں نے کہا جس خدا کی تفسیر پڑھنے آئے ہیں اس خدا نے ان کے آنے سے پہلے انتظام کیا ہے اے سب بڑا خدا ہے ہمارا اور توحیدیوں کا خدا ہے اس کے لئے علائدہ انتظام کرتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کی آؤ بگت ہو جائے ہم بس پر آپ رکھانا ہو کیونکہ باز ایسے کمزور اخلاق کہیں کہ اگر ان کو ہم آج جوڑے اور تھوڑے سے پیسے دیں وہ کہتے ہیں یہی بہت ہے بس جو تفسیر ازہر سے پڑی ہے وہ موجود دنیا کے لئے کافی ہے گھر جا رہا ہوں یہاں پڑی امدہ لگا جسو پسوے لنے شکل اب تقسید سوشے تقسیم ہو لنے شکل دختی باگا ہے دخوا ہے باگا وہ ایک زمانہ میں ایک بادشاہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی گالی نہیں دے گا جس نے گالی دی نے سب پانچ روپے جرمانا ہوگا اس وقت چار روپے کا جوڑا ملتا تھا بیلوں کا جو حل چلا ہے کلبہ اوپس اللہ روپے ہوا یہ پنزی روپے بور گئی پچھا کانزے لوگ تو ایک آدمی اب حل چلا رہا ہے بیلوں پر صبح صبح روپے ایک بیل ان میں نہیں چل رہا ہے بہت کوشش کی لیکن وہ بیٹھ جاتا تھا تو اس بیل کو کہتے ہیں ہو تو وہی لیکن کیا کرو بول نہیں سکتے ہو پانچ روپے جا رہا ہے دا ناکارا خلکو دلاسا او دا بد اخلاقا شورکای تفسیل دلاسا پا دیگا دیبانا اور مہر سببات دی اے بس تفسیل ختم شبیا والا ورک میں چیزتا لے رکھا بہت تختی تختی بس سترشوی دی خوب والا لازی مورو تے دی تکور گرمڈ روڑیو لے دی والا کتا خبا میں شیخا تفسیل خوبیا بیانی کا وَيَوْمَ يَعْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ جس دن کارٹ کھائیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو يَقُولُ يَعْلَيْتَنِ اتَّخَصْتُ مَهَرْ رَسُولِ سَبِيلَةً اے کاش کے اختیار کر لینا پیغمبر کا راستہ قیامت کا جن بیدتی اپنے ہاتھ کھا لے گا اے کاش کے سنت اختیار کر لیتا سنت اختیار نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ یہی آزا کاٹیں گے جن آزا کو سنت کے خلاف استعمال کیا یہ حاصل آیا تھا نا مطلب دے دے تفسیر اور اہل حق موحدین دنیا میں احتیاط کرتے ہیں ناجائز چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ان کا رد کرتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ پیر سلامت ہوں گے ان کی شان و عزت بلند رہے گی اچھا لے اب بیدنی یہاں بھی گن کھا رہے ہیں اب وہاں پر اپنا جسم کھائیں گے جو دیئے تھی جہے چیرم دھاؤں گے نہیں تو براہے ہیں 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 شاوہ ہیں ہیں نور زور لگو چھکوز یا ویلتہ لیدنی اے کاش کے افسوسے مجھ پر لمعات تخیر